دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کا دل میں ہونا بڑا ضروری ہے اور انسان اپنی زندگی میں غلطیاں کرتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو للکارے مت اللہ کے سامنے تقبر نہیں کرے اللہ سبحانہ وتعالی بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے لیکن تقبر کو معاف نہیں کرتا اور اگر گناہ کرنے والا گناہ بھی کرے اور پھر اپنے گناہ پر ڈٹ کے تقبر بھی کرے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اسی سے متعلق ایک واقعہ ہے سچا واقعہ ہے عرب کے مختلف اخباروں میں اور میکزینز میں بھی اس کا تذکرہ آیا ایک نوجوان نے اپنا واقعہ بیان کیا وہ کہتا ہے ایک نوجوان تھا بڑا دیندار اللہ والا تھا تو کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ بازار نکلا کچھ کام کے لیے مارکٹ سے کچھ چیزیں لینے کے لیے میں جب مارکٹ میں داخل ہوا تو وہاں پہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکی ہے اور بڑے ہی ایک آپ یوں سوئلنے کے اس قسم کا لباس پہنے ہوئے اور تقبر کے ساتھ وہاں پہ چل رہی ہے اور لوگوں کا اپنی طرف مائل کر رہی ہے تو میں نے کہتا ہے میرے جب اس پہ نظر پڑی تو مجھے خیال آیا ہے کہ یہ اگر اسی حال میں دنیا سے چلی گی تو اس کا کیا بنے گا تو کہتا ہے میں نے سوچا کہ میں جا کے بات کرتا ہوں کہتا ہے میں نے حمد کی اور حمد کر کے جا کے میں نے اس سے بات کی اور میں نے جا کے کہا کہ سسٹر بات سنیئے آپ یہ جس ہلیہ میں پھر رہی ہیں آپ سوچئے کہ اگر اسی حال میں ملک الموت آگے تو آپ اللہ کے سامنے کیا مو لے کے جائیں گے اب بات اس نے کی ظاہر اپنے اس کے ذہن میں تھا کہ میں بات کروں گا ہو سکتا میرے بات کرنے کے وجہ سے احساس پیدا ہو جو کہ بہت سے ایسی دفعہ ہوتا ہے کہ ایمان والے جب ایمان والوں کو یاد دھیانی کراتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کا رجحان بھی ہو جاتا ہے تو کہتا ہے جب میں نے بات کی تو میں نے سوچا شاید اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے تو میری بات سنتے ہی اس لڑکی نے میری طرف دیکھا مجھے کہتے ہیں تمہارے پاس موبائل ہے کہتا ہے اپنا موبائل نکالو اور اپنے رب کو کال ملاؤ اور اس کو کوئے کہ بھیج دے ملک الموت کو وہ شخص وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے جب یہ بات سنی تو میرے جسم کام گیا اور مجھ پہ ایسا خوف تاری ہوا کہ یہ نہ ہو کہ ابھی زمین پھٹے اور اس کے ساتھ میں بھی یہاں پہ دھز جاؤں اور یاد رکھئے کہ جو شخص اللہ کو جانتا ہے اللہ کے دین کو جانتا ہے جس نے قرآن پڑا ہوا ہے جو اللہ کی عظمت کو جانتا ہے اللہ کے غزب کو جانتا ہے اللہ کے غصے کو جانتا ہے اللہ کی طاقت کو جانتا ہے تو جو جاننے والا ہوتا ہے اس کے لئے بہت بڑی بات ہوتی ہے اور جس شخص نے یہ پڑا ہو کہ جتنی قوموں نے بھی تکبر کیا جتنے لوگوں نے بھی اللہ کو للکارا جتنے لوگوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ ہی کو چیلنج کیا ان کا کیا حال ہوا جو یہ جانتا ہو کہ قوم نو نے جب اللہ کو نافرمانی کی تو اللہ نے قوم نو کے ساتھ کیا کیا قوم عاد نے جب اللہ کی نافرمانی کی اور تکبر کیا تو قومِ آدھ کے ساتھ اللہ نے کیا کیا قومِ سمود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا قومِ شعب کے ساتھ اللہ نے کیا کیا قومِ لوت کے ساتھ اللہ نے کیا کیا جو اللہ اتنا طاقتور ہے کہ اتنی بڑی بڑی قوموں کو اتنے بڑے بڑے جائنٹ جیسے جو انسان دنیا پہ آئے ان کو ہواوں سے اڑا دیا کسی کو پتھروں سے اڑا دیا کسی کو فرشتے کی چیخ سے اڑا دیا تو جو اللہ اتنا طاقتور اور اتنی بڑی بڑی قوموں کو ختم کر سکتا ہے وہ ایک لڑکی یا ایک انسان جب اللہ کو للکارے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں کہ میں وہاں سے بھاگا مجھے خوف ایسا تاری ہوا کہ میں آگے چلا گیا میں نے کہا میں چھوڑ دیا میں تھوڑا سا آگے گیا تھا اپنے کام سے مارکٹ کی کنارے پہنچا اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ پیچھے سے چیخو پکار کی آواز آ رہے اور لوگ رو رہے ہیں میں واپس جب آیا میں نے دیکھا پتا نہیں کیا انسیڈنٹ پیش آیا کہتا جب میں واپس آکے پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی اسی جگہ پر مری پڑی ہے جہاں پہ اس نے یہ کہا تھا کہ بھیجو ملک الموت اللہ اکبر کبیرہ کہتا جب میں نے اس کو اس حال میں دیکھا تو میں وہاں سے پھر رک نہیں سکا اور پھر میں وہاں سے بھاگا اور میں یہ سوچا کہ کہ کس طرح انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے اور اللہ کے سامنے کس طرح اللہ کو لڑکارتا ہے تو یاد رکھئے کہ ایک ہے گناہ کرنا اور گناہ ہونے کے بعد اس گناہ پہ قائم ہو جانا اور پھر تکبر کرنا اور پھر اللہ ہی کو لڑکارنا شروع کر دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور انسان کبھی کبھی شیطان کے ایسے وسوسوں میں آ جاتا ہے اور ایسے برے طریقے سے ٹرائپ ہو جاتا ہے کہ اس کے دل سے اللہ کی حضم بلکل ختم ہو جاتی ہے تو گناہ اگر ہو بھی گیا ہے تو یاد رکھو کہ کبھی اللہ کے سامنے یہ جرت نہیں کرو کہ گناہ کی بنیاد کے اوپر اللہ کے سامنے ہی تکبر کرنا شروع کر دیں